الحمدللہ جو میں نے اس شیر سے جو کتاب کو شروع کیا تو سب سے پہلے میں نے جو حصہ لیا فضائل عیسیٰ لیسوہ پر تو لوگ کہتے ہیں کہ بھئی حدیث یہ کونسی حدیث میں ہے کونسے مخام پہ ہے تو میں ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے یہ سن لی کہ تبرانی نے اوساط میں اپنی سنت سے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گناہوں سمیت خبر میں داخل ہوگی اور جب وہ نکلے گی تو گناہوں سے پاک بے گناہ ہوگی کیونکہ مومنین کی دعاوں سے بخشی جاتی ہے ناظرین ہم کو اس سے زیادہ اور کیا چاہیے کہ ہم اپنے مرہومین کے لیے عیسیٰ لیسوہ پر کے لیے کوئی گسر باقی رکھیں بعض مخامات پر یہاں تک آیا ہے کہ نبی کریم کا ارشاد ہے کہ تم اپنی نمازوں میں اپنے ذکر و عذکار میں اپنے روزوں میں اپنے والیلن کو شامل کرو اب بتائیے کہ جب اتنے ہر چیز ہمارے سامنے واضح طور پر بیان ہو گئی ہے تو پھر ہم کیوں خاموش رہو کیوں پیچھے ہٹیں تو بہرحال اسی طرح معاملہ ہے کہ جو ہے اس میں عیسیٰ لیسوہ کے اوپر میں نے اس کے اندر جو جو بیان کیا ہے کہ اس میں عیسیٰ لیسوہ کی ضرورت کیا ہے تو اس کے اوپر حضرت ابن عباس رسیل اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب عید یا جمعہ یا آشورے کا دن یا شعب برات ہوتی ہے تو اموہ کی روحیں آ کر اپنے گھروں کے دروازوں پر کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں کوئی کہ ہمیں یاد کرے ہے کوئی ہم پر ترس کھائے ہے کوئی ہم غربت کی یاد دلائے ہماری غربت کی یاد دلائے تو اب ایک دو دن میں ہم شعب برات میں آنے والے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معامل تھا جو حضرت عائشہ صدیخہ رضیاتانوں کے پاس وہ رات آپ کی وہاں تھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر مشہور حدیث شریف حضرت عائشہ صدیخہ رضیاتان سے مربی ہے اور کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا جب حضرت عائشہ صدیخہ رضیاتان فرما رہی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھجرے سے اٹھے اور باہر شلے گئے میں سمجھی کہ وہ اور کوئی محترمہ کے بعد جا رہے ہوں گے میں نے دیکھا کہ بخی کے خبرستان میں ٹھہرے ہوئے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آدھی رات کو بخی کے مرہمین کے لئے دعا فرما رہے ہیں تو ہم کو بھی برات میں اپنے اپنے مرہمین کے بعد جانا ہے اور ان کے لئے دعا کر رہی ہیں تو الحمدللہ میں نے اس کتاب میں عیسیٰ علیہ صاحب پر بے اندہا چتنے میرے معلومات تھی اور معلومات ہو سکتی ہیں کیونکہ علم اتنا بڑا ہے کہ اس کی طے تک کوئی پہنچ نہیں سکتا میں نے اپنے معلومات کی حساب سے اس میں معلومات رکھی ہیں کہ عیسیٰ علیہ صاحب کیسا کرنا ہے اور اس کے بعد میں نے جب دوسرا اس کا جب حصہ لیا تو پہلا حصہ تو عیسیٰ علیہ صاحب پر ہو گیا تو میں جب عیسیٰ علیہ صاحب ہو گیا تو عیسیٰ علیہ صاحب معلوم ہونا ہے تو ہم کو عیسیٰ علیہ صاحب کرنا کیسا ہے تو اس میں ہے فاتحہ فاتحہ کے اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اشار جو مبارک ہے جس کو ابو دعور مسلم شریف نسائی میں حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ شیطان اس کھانے کو حلال کر لیتا ہے یعنی اس کھانے میں شامل ہو کر کھاتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام کا ذکر نہیں کیا جاتا یعنی جس پر اللہ اللہ نہیں کہا جاتا یہی وجہ ہے کہ صوفیہ اکرام کی نفسی ہر نوالے پر اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کیا گیا ہے اور عوام الناس کو تمام کھانے پر ابتداء میں سورہ فاتحہ سورہ اخلاص سورہ فلہ سورہ ناس جو صرف قرآن ہیں ذکر الہی ہے کہ پڑھنے کی دلخیم کی جاتی ہے تاکہ ان کے کھانے میں شیطان شامل نہ ہو تو یہ فاتحہ کی اصل ہے یہ تو جب یہ معلوم ہو گیا تو ہم فاتحہ بھی معلوم ہو گئی فاتحہ معلوم ہو گئی تو فاتحہ کرنا ہے اگر کوئی فائدہ ہے کہ مرتد ہوتا ہے تو حملی لیجئے کہ حدیث شریف کا مرتد ہے تو دوسرا باب اس کے اوپر شروع ہوا تو اس میں میں نے تمام ختم القرآن فاتحہ کا طریقہ ایک ایک چیز کو میں نے بیان کیا ہے الحمدللہ اور جب فاتحہ معلوم ہو گئی تو ہم کو زیارت خبر کرنا ہے تو نبی کریم صلی اللہ کا اشارہ مبارک ہے جو خبرستان میں گیارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر مردوں کو عیسیٰ لے سواب کرتا ہے تو ایسے ایسے مردوں کی تیزت کے باراپر جو کرتا ہے جو جا کر کوئی خبرستان کے پاس سے گزر رہا ہے دیکھ لیا کہ خبرستان ہے وہ ٹھہر نہیں سکتا دل میں اگر سور اخلاص گیارہ بار پڑھ لیتا ہے پڑھ کے بلتا ہے اللہ اس کا سواب اس خبرستان کے مرحومن پڑھ دو نبی کریم صلی اللہ فرماتے ہیں کہ خبرستان میں یارہ مرتبہ سور اخلاص پڑھ کر مردوں کو عیسیٰ لے سواب کرے تو اسے مردوں کی تیزت کے برابر سواب ملے گا تو ایسے کئی حدیث موجود ہیں اب زیارت خبر کہتے ہیں کہ ہاں زیارت خبر کیا ہے زیارت خبر آخرت کی یاد اور دنیاوی زندگی کی بے ثباتی اور ناپائداری کا احساس دلانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے اور آخرت کی حقیقی زندگی کے لیے حسن عمل کا جذبہ اور رخبت پیدا کرتی ہے شہر خاموشان جس کو ہم خبرستان کہتے ہیں جا کر ہی بدرجہ تم یہ احساس ہوتا ہے کہ موت کتنی بڑی حقیقت ہے جس کا ملہ ہر شخص چکے گا ابتدائی اب سے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے تا خیامت تک جاری رہے گا اس میں چلیل خدر انبیاء و رسول علیہ السلام مبوس ہوئے اور باری باری موت کا ملہ چکتے رہے اسی طرح بازم خویش خدائی کا دعویٰ کرنے والے تمام دنیا کی طاقت رکھنے والے شداد آمان بغیرہ بھی آئے اور وہ بھی چلے گئے لیکن موت کی آغوش میں جاتے رہے اسی طرح اس کی گرفت سے کوئی بچ نہیں سکتا ہم اس کے تصرف سے کچھ چھوٹ سکتے ہیں لیکن بچ نہیں سکتے زہد و ورا کے تذکر آخرت آخرت کی یاد کے لیے زیارت خبر ایک بہترین عمل ہے بعض لوگ یا تو ارشاد نبیوی سے بے خبر کی سبب یا فہم فراست سے خالی ہونے کے بعد گمراہی پھیلاتے ہیں اور عام مسلمانوں کو زیارت خبر سے منع کرتے ہیں اور وہاں فاتحہ کے لیے جانے والوں پر شرک وہ خبر پرستی کا الزام لگا کر انہیں دائر اسلام کے خاطریش کر دیتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک انتہائی تاسو پسندانہ بے بنیاد بے دلائل پر خائم کیا گیا ہے قرآن و حدیث میں اس کی شدت پسندی کا کوئی ثبوت نہیں ملتا بتا دے بھائی ارے خبر پر جانا ہے ارے کہا ہے بتاؤ بھائی حدیث میں کہا ہے قرآن میں کہا ہے آپ بتا نہیں سکتے اس کو صحیح حدیث مبارک سے ثابت ہے کہ حضور علیہ السلام خود خبر خبر شہدہ پر تشریف لے گئے جاتے تھے ابھی میں نے آپ کے سامنے شہر بارات کا واقعہ سنایا اور آپ کا معامل تھا اور صحابہ بھی یہ اس کے اوپر عمل کرتے رہے لہٰذا عمل شرک ہے نہ مانے توحید بعض لوگ مزارت امبیاء علیہ السلام اور اولیاء اکرام کی ذیارت کو خلاف توحید سمجھتے ہیں اور اس کو شرک تصور کرتے ہیں حالانکہ کسی مزارت کے ذیارت کرنا اس بات کا سریع اعلان ہے کہ ہم کسی ایسی ہستی کی خبر کی ذیارت کر رہے ہیں جو دنیا میں زندہ نہ رہا اگر کسی سے پوچھ لو ارے بھئی یہ کس کی درگاہ ہے یہ کیا عیسوب بابا کی ہے یہ خودا کی ہے کیا نہیں بلتا اگر رکشہ والا جھٹکہ والا فخیر بھی رہا تو بلتا یہ عیسوب بابا کی ہے یہ عیسوب بابا شریف بابا کی درگاہ ہے یہ بابا شرف الدین کی مزار ہے وہ یہ نے بلتا کہ یہ خدا کی مزار ہے کیونکہ جو آئے اور گئے ہم انہی کی ذیارت کر رہے ہیں اللہ عز و جل ذائقہ موت سے پاک ہے وہی حیل خیوم ہے وہ عزل سے ہے ابت تک رہے گا اس کی ذات خادر خیوم کے بارے میں موت کا تصور بھی ممکن نہیں رشاد باری طالعہ ہے اللہ لا الہ الا ہوا الحیل خیوم اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا اور سارے عالم کو اپنی تدبیر سے خائم رکھنے والا ہے اللہ عز و جل کی ذات ہی اس لائق ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنا اس کی خاص صفت ہے مخلوق سے کوئی اس صفت سے متصرف نہیں ہو سکتا یعنی باری طالعہ کی صفت نہیں رکھ سکتا اگر کوئی کسی اور کے لیے اس صفت اس طرح کی صفت کا عزبات تصدیق کرتا ہے تو یقینا شرک کا مرتقب ہوگا تو ہم جو خبرستان میں جا کر اپنے تقوی تہارت اور الہیت کی بچے سے سال بزرگ تو ہو سکتا ہے لیکن خدا اور معبود نہیں مسلمانوں کا اپنے فوج شداغان کی خبروں کی زیارت کے لیے جانا وہاں ان کے لیے دعا اور فاتحہ کرنا دراصل اس چیز کا اخرار ہے کہ یہ خدا نہیں تھے اگر اپنے باپ کا اس باپ کا جو میں نے اس میں لکھا ہے اس باپ کا بغور مطالعہ کریں تو وہ حضرات جو زیارت خبر سے منع کرتے ہیں یہ جان جائیں گے کہ کس رخ پر جا رہے ہیں اور نبی کا عمل مبارک کیا تھا کیونکہ خبروں کی زیارت کرنا جائز اور آدیس سے ثابت ہے تو میں نے زیارت خبر پر ایک اتنا باپ لکھا ہے کہ الحمدللہ اس کو جو بھی پڑے گا الحمدللہ وہ اس سے اپنے فضائل سے اور ہر چیز سے اور جو اس کو سواب ملے گا وہ اسی کو پتا چلے گا کہ اس کے کیسے کیسے درجات بلند ہوتے جائیں گے اللہ